میں اس وقت لیبرٹی گول چکر پہ موجود ہوں وزیراعظم عمران خان اس وقت کراچی میں جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں بہت بڑے ایک جلسہ عام سے احتجاج سے اور اسی کی سکریننگ ہو رہی ہے لیبرٹی گول چکر لاہور میں یہاں پہ بھی ایک بڑی تعداد ہے عوام کی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ان سے بات کرتے ہیں ان جانتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیوں آئے ہیں ان کا جوش و جذبہ کیسا ہے اور ان کا موقف کیا ہے میں ہوں آپ کا مزبان عثمان خادم کمبو لوگوں کی طرف چلتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں افزیراعظم عمران خان کے لیے افزیراعظم عمران خان کے لیے نکلیں اس کو سپورٹ کریں انشاءاللہ عمران خان واپس آئے گا آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ سال لے گئے ہیں ان کو بھی آپ یہی سکھا رہے ہیں سبی سیویرنس ہوئے گی تو پھر کریں گے نا یہ لوگ ہماری عدی جو آنے والی نسل ہے وہ بھی عمران خان کے ساتھ جی بلکل یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ جھنڈے لہر آ رہے ہیں دھول بجایا جا رہے ہیں لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں عظیراعظم سابق جو ہیں عمران خان ان کا خطاب سن رہے ہیں یہاں پہ اور بھی کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ایک بزرگ ہیں یہاں پہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ تو مزدوری وغیرہ کر کے آ رہے ہیں کیا کام کرتے ہیں اور یہاں پہ کس لیے آئے ہیں سر جی ہم تو آئے ہیں میاں چندوں سے کیونکہ ہمارے عمران خان کی حکومت ختم ہونے میں بہت سی شاعتیں ہوئی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی غریب کا حق کھایا جائے اتنی کروڑوں عوام کراچی سے لے کر لے کر میاں چندوں کی مسالیں بھی قیم ہیں غلام ہے دروائی وزیرہ پاکتہ رہے چکے ہیں تو عمران خان صاحب نے تو غریب آدمی کے لیے مہنگائی کر دی دی بڑی مہنگائی ہوئی دی آپ پر کیوں نکلے ہیں کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے سرمایہ دار ہیں ان کو تو اپنے آپ پر ناز ہے لیکن غریب عوام جو ہے اس کو پیسا کیا ہے کیونکہ کروڑوں کے نام سے مشہوری کرنے والے جتنے بھی پاکتہان کے نام ورزیرہ اللہ عمران خان کے امداد کرنا چاہتے ہیں جی بالکل اور بھی لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں ان کے طرف چلتے ہیں ان سے ہم جا کے پوچھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں سوالے سے یہاں پہ کچھ فیملیز بھی موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی ہیں خاتین بھی موجود ہیں آپ یہاں پہ کس لیں آئی ہیں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی چہرے پہ بنایا ہوئے ہیں آپ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں یا آپوزیشن کے صرف خلاف آئی ہیں جی جی بالکل ہم عمران خان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں اور اپنا فیوچر سیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں تو انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں آپ سر بچوں کو لے کے آئے ہیں آپ بچوں کو کیا تربیت دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں یا یہ ویسے ہی صرف گھر میں تنگ کر رہے تھے تو ساتھ لے کے آگے ہیں نہیں نہیں بچوں کو تربیت دینا بہت ضروری ہے جس طرح خان صاحب اپنی پاکستانی عوام کی تربیت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ دینا چاہیے جس طرح قائد عظم محمد علی جناہ نے فورٹی سیون کے بعد غلامی کی زنجیروں کو توڑا تھا اور یہ شریفوں نے اور زرداری فیملی نے مل کے پھر ہمیں اس میں بند کر دیا تھا اس طرح ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آئے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے آئے ہیں کچھ اور بھی لوگ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں چھوٹے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تو یہ کونسا جذبہ ہے جو آپ کو رمضان بھی ہے دن میں سارا دن روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے تو کس جذبے کے تحت آج آپ یہاں پہ اتنے گھنٹوں سے موجود ہیں ہمارا جذبہ اتنا تھا کہ ہم نے رمضان اپنی جگہ پہ ہے اور ہم جذبے کے ساتھ آئے ہیں ہم نیا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں آئیے ہماری آگے بچے دیکھیں نیا پاکستان تو بچوں کو شعور آئے کہ ہم ہمارا لیڈر اچھ ہے ہمیں بہت دکھ ہوا ہے جب وہ عمران آئے میرے بچے ہیں ہم بڑے بہت روئے بہت پریشان ہوئے اب ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ عمران ہان آئیں گے یہ چھوٹی سی ایک بچی ہے یہ بھی ہمارے سے بات کرنا چاہ رہی ہے اس سے ہم پوچھتے ہیں جی بیٹا آپ جہاں پہ کس کو سپورٹ کرنے آئی ہوئی ہیں یہ کہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں یہ پی ٹی آئی کی ہے جی ملکل چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں انہوں نے بھی پی ٹی آئی جوئن کر لی ہے وہ بھی صاحبی پزیرازم عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں بڑا ٹراؤڈ ہے یہاں پہ اس وقت موجود ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جو ہیں وہ لبرٹی گول چکر پہ موجود ہیں پلے کارٹز اٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے صاحبی پزیرازم عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں موجودہ جو گورنمنٹ آئی ہے ان کے خلاف بھی نعرے بازی کی جا رہی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے نہیں بھی ہیں وہ صرف یہاں پہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے تو ڈھونتے ہیں ہمیں کوئی اور ایسا شخص ملتا ہے تو اس سے بھی ہم بات کرتے ہیں جی یہاں پہ فیملی زیادہ ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہیں یہاں پہ ایک اور فیملی موجود ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کسی کو سپورٹ کرنے آئی ہیں یا فیملی کا کوئی ممبر آرہا تھا تو آپ ساتھ آگئے ہیں جی میں اپنے عمران خان کو سپورٹ کریوں اور اپنے پاکستان کو سب سے پہلے پاکستان کو سپورٹ کرنے آئی ہوں اپنے بعد آنے والی نسلوں کو سپورٹ کرنے آئی ہوں میں اس سے پہلے کبھی کسی جلسے میں نہیں گئی تھی آج میں آئی ہوں جب پچھلے سنڈے جب ہوا تھا جب تب نکلی تھی اور آج آئی ہوں اور اس لیے آئی ہوں کہ میں اپنے پاکستان کے لیے آئی ہوں اپنے عمران خان کے لیے آئی ہوں اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے آئی ہوں جی بالکل یہاں پہ اور بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ذرا سامنے آئیں آپ لاہور سے تو نہیں لگ رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں خاص طور پہ جلسے کے لیے اتجاج کے لیے آئے ہیں یا یہاں پہ کام کرتے ہیں ہم اصل میں بجوڑ کے لیکن ابھی ادھر رہا ہے شہیدر رہتے ہیں میں ساتھ لائے ہوں بیگم کا غلامی منظور ہیں لیکن امریکہ کا نہیں وہ کون سا ہمیں سہری میں پراٹے spinاراتے بنا کر دیتے ہیں یہی بالکل یہاں پہ جو شہری ہیں وہ آئے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیگم کی غلامی منظور ہیں جو امریکہ کی غلامیاں وہ ہمیں منظور نہیں ہیں کیونکہ سہری میں پراٹے تو بیگم منہا کر دیں گی امریکہ نہیں تو اسی طرح کہ تاثرات ہیں بڑے دلچسپ قسم کے تو بہت بڑی تعداد ہے یہاں پہ لوگوں کی جو آج نکلی ہے سڑکوں پہ لیڈر سڑکوں پہ نکلی ہیں پاکستان زندہ بار محضور بھی یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ کارکنان سے خدا کر رہے ہیں آپ پشاور سے یہاں پہ ویسے کسی کام سے آئے تھے یا یہ جو سیاسی حالات چال رہے ہیں ہم پہلے ایک ہفتے پہلے آئی ہوئے ہیں خان صاحب کا جلسے لاہور پہلے آئی ہوئے یہاں پہ لوگ ہیں جو ایک ہفتہ پہلے سے پہنچ چکے ہیں لاہور پاکستان کے مختلف شہروں سے میرے ساتھ بھائی موجود ہیں یہ پشاور سے ایک ہفتہ پہلے ہی آگئے ہیں عمران خان جو ہیں انہوں نے اکیس تاریخ کو یہاں لاہور میں جلسہ کرنا ہے منارے پاکستان پہ اور لوگ ابھی سے آنا شروع ہو چکے ہیں لوگوں کا جو جوش و جذبہ ہے جو بہت زیادہ ہائی ہے ان کا جو مرال ہے وہ بہت ہائی ہے اور کچھ جو کارکن ہیں وہ غصے میں بھی نظر آتے ہیں تو ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو اتنا زیادہ غصہ کیوں ہے اسلام علیکم سر آپ پیس یہاں پہ کس لی آئے ہیں اور ساری فیملی کے ساتھ آئے ہیں انہوں نے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آگے کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ واپس آئے گا اور انشاءاللہ پوری آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو عوام باہر نکلی ہوئی یہاں پر کوئی ورکر یا کوئی پٹواری نہیں آیا ہوا یہاں پر فیملیز اور سب دل و جان سے اس کے ساتھ ہیں جو ان لوگوں نے کیا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہے اور جو آپ عوام کا سمندر کراچی میں دیکھ رہے ہیں اور جو آپ یہ جو ادھر ہے آپ لیورٹی چونک پر دیکھ رہے ہیں سب فیملیز آئی ہوئی ہیں سب دلوں سے آئے ہوئے ہیں کوئی کسی کو پکڑ کے نہیں لائے کوئی یہ جو یہاں پر عوام اکٹھوی کوئی لیڈر نہیں لے کے آئے ہوئے یہ لیڈر عمران خان کے لئے نکلے ہوئے ہیں یہاں پر یہ ساری عوام لیڈر عمران خان کے لئے نکلے ہوئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ لیڈر بھی سڑکوں پہ ہیں عوام بھی سڑکوں پہ ہیں اور وہ جو ہیں عمران خان کے لئے نکلے ہوئے ہیں